ایک دفعہ درود پاک پرو کر گفتگودہ آگاز کرئے الصلاة والسلام علی کے یا رسول اللہ وعلا آلی کا وآصحابی کا یا سیدی یا حبیب اللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدی الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل انما آنا باشارم مثلکم آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسوله النبی جلکریم الامین اہل سنت کا ہے بیرابار اصحاب حضور نجم ہیں اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کے ان اللہ وملائکتہ یسلون علی النبی یا ایہا اللزین آمنو صلو علیہ وسلم تسلیمہ محبت اور سناتو بات انتہائی واجب الاحترام علامہ کرام سناخنانی شریع لسان اور جتنے بھی بزرگ دوست بچے تشریف فرماؤ اللہ تعالیٰ دا خاص فضل و کرم جس مالی کے لم یزل نے سنو اپنے زندگی دے لمحات دے اندر ایک مرتبہ پھر ایک رات اپنے محبوب دے ذکر لئی عطا فرمائیے اللہ کریم بانیان دی اس بز میں پاک انو سجانا اپنی بارکت دے اندر قبول و منظور فرمائے محتر المقام عزت محب عالم نبی الفاضل جلیل عالم بعمل حضرت علامہ مولانا کاری محمد سائید احمد نقشبندی صاحب میرے تو پہلے بری اچھی گفتگو فرمارے سن میں آپ ہی دے حکم تے لبائی کے اندے ہویاں آپ احباب تی زیارت تے لئی حاضر ہویاں نقیب محفل ماشاءاللہ برے احسن انداز دے نال منیجمنٹ کر گئے سن اللہ کریم تمام نو دیر و دیر برکتہ آتا فرمائے تو سجدنی احباب بیٹھے ہو جن مالکان دا ذکر سنن لے بیٹھے ہو او توارڈ نامہ تم بھی واقف نے او توارڈے وجوداں تم بھی واقف نے توارڈیاں حرکتاں تم بھی واقف نے اونا دی نظر تو کوئی بھی چیز پوشیدہ نہیں ہے بندہ دا سلاکھوی لا چھڑے جے او تھے منظوری نہ ہوئے تے دا سلاکھلان دا کوئی فیدہ نہیں تے جے پونے ہوئے چنے وی سامنے را کھلے او تھے قبول ہو جن تے او دون روپییاں دے چنے وی بندے نو برا فائدہ دے چھڑ دے صرف یہ ہے کہ اونا دی نظرے چھ جاچے جائیے نہ ایتھے زور آزمائیے نہ کس انو ایتھے دکھانا مقصود ہے توسی جتنے احباب آئے ہو محبوب دے ملاد آستے اپنے نرموں کے داز بسترینوں چھڑ کے حضور دے ذکر آستے جمع آئے ہو یقیناً قسمت اچھ بھی کوئی بندہ ماتھا نہیں ہے صرف یہ ہے کہ بس اپنے معاملاتوں ذرا درست رکھیا کرو اللہ قریم دکھ ساڑے تکڑا وڈا احسان ہے کہ رب کسے چیز نو پیدا کرنے لگیاں کسے چیز دینا المشورانے کردہ اعتقاد الحباب آلہ حضرت دفتہ و رضویہ دی انتیسویں جلچ مکمر رسالہ جتے امام اہل سنت نے دس عقیدے بیان کی تے او تھے پہلہ عقیدہ میرے امام رب پاک پر وردگار دے متعلقے لکھ دینے کہ میرا رب کوئی بھی کام کرنے لگے نہ تکیسنل کوئی مشورانے کردہ یہ ہوئی تے وجہ کہ سانو پیدا کیتے تکیسنل کوئی مشورانے دیکھو اسی اپنی مرضی دینال نہیں آئے اور اساں اپنی مرضی دینال جانا میں نہیں اسی کس برادری چاہیاں کس کمبے چاہیاں کس قبیلے چاہیاں کس خاندان چاہیاں ساڑھے کلوئی چیز کچھ ہی نہیں گئی برنا او سکتے کہ بندہ اپنی خواہش رکھ دا او پاک پر وردگار دا فضل ہے کہ او نسانو جتے رکھے ہیں دیکھو اگر رب مشورانے لیندہ تے کتا بھی تے ایک جانور ہے نا اگر رب او دے کل مشورانے لیندہ میں تنو کتا بنا لگنا تے او دا دل کردہ کہ منو یہ جب بنا لگ او مشورانے لیندہ خنزیر کل مشورانے لیندہ او دا کدی دل کردہ کہن دا کہ منو خنزیر بنا جرا ہووے نجے سلین او دا کدی بھی دل نہ کردہ اس واسطے پاک پر وردگار کدی کسے نا المشورانے کیتا ایتے او سر رابدہ فضل ہے والا کد کر رمنا بنی آدم کہ سانو آدم دا پتر سمجھ دیاں ہویاں عزت دا تاج عطا فرمائے اور پھر انسان بنایا ہے انسان ہے جس سکھ بھی رہن دینے ہندو بھی نے عیسائی بھی نے یہودی بھی نے سارے وچھ رہن دینے انسانہ چھ ملادی او سر رابدہ کدہ فضل ہے کہ انسانو مسلمانہ دے گھر پیدا فرمائے ایک بری سوچے ہو اگر اسی کہ تے ہندوان دے گھر پیدا ہو جاندے تے ساری زندگی لی جہنم سی ہندو تے سلوکے کر دینے کہ انہ دا مر جائے تے انہوں تے زندگی دے اندر ہی اگلا چھڑ دینے اپنے سامنے اپنے ہتھیوں اگلا دینے جنہوں زمین دے اٹھے انہی اگلا چھڑ دینے جہنم میں جائے گا فرقی بنے گا ایک ایسا مذہب ہے دیکھنا اتی اللہ دا لکھ لکھ کرم شکر احسان ہے کہ اس سانو مسلمانہ دے گھر پیدا فرمایا ہے تے وڈی گا لے کہ محبوب دے گلامہ اچھ پیدا فرمایا ہے سرکار دے مانیاں اچھ رکھے ہیں اور ملادیاں نو انشاءاللہ اللہ اپنے محبوب دے فضل دےنا جنت بھی عطا فرمائے گا میرے نبی کل قیامت اللہ دن فخر کردے ہوگا ایک سو بی صفان تے اسی صفان کلیاں صرف اس امت دیاں تے پھر جنت دے جرے دروازے نے اے دروازہ چار فٹ چورا ہوئے گا یہ ساٹھے تین فٹ چار فٹ اتنا دروازہ چورا ہوں گا ہے تے جنت دے جرے دروازے نا جی ستر ہزار سال عربی گورا نٹھے نا تے پھر جا کے او دی چورائی ختم ہوں دی لیکن جدو محبوب دے امتی جنت جان گے نا تے موڈین الموڈا واجدہ ہوئے گا موڈین الموڈا واجدہ ہوئے گا تے اسی صفان صرف میرے محبوب دی امت دیاں تے اے صافت وادی اس مرکزی مسجد دی صافترہ نہیں یا داتا صاف دی مسجد دی صافترہ نہیں مشرق طلع کے مغرب تک ایک صاف مٹھے بول رہے ہو توسی بندے اور اللہ محبوب دے صدق جنت عطا فرمائے گا ہر جنتی نو اللہ تبارک و تعالی حضرت آدم علیہ السلام جنہ قد عطا فرمائے گا نوے فوٹ قد ہر جنتی نو اللہ تبارک و تعالی عطا فرمائے گا جدو جنتی جنت اچھ جائے گا جنت اچھ سونے آپ بیماری کوئی نہیں سیر درد نہیں بیماری نہیں کمرنو درد نہیں لطانو درد نہیں مو نو پھیر نہیں عشوبِ چشمتی بیماری نہیں ناک نہیں بے گا بلگم نہیں آئے گی کھنگار پیدا نہیں ہوئے گا اللہ نے جنت نو این چیزیں تو پاک رکھے جنت اچھ اللہ ہر جنتی نو ہر جنتی نو دس ہزار خادم عطا فرمائے گا کنیں خادم دس ہزار اللہ ہر جنتی نو حضرت یوسف علیہ السلام جتنا حسن عطا فرمائے گا حضرت مواز ابن جبل اس حدیث پاک دے راوی مجمع و زوائد روایت پر لگا جنتی جدو کنگی کرن لگے گا نا جنتی صرف تین بالونگے ایک سر دے بال ایک قیبرو دے بال دے ایک پلکان دے بال اس طولہ وہ بال نہیں بگلان دے بال نہیں زیر ناف بال جنت اچھ نہیں ایک تین بال جنتیں چونگے تے جدو جنتی اپنے سر دے والاں چھے کنگی کرن لگے گا نا تے انہوں سونے دے کنگی ملے گی اور فرمایا جائے گا اس نال کنگی کر تے شیشہ نہیں سامنے آئے گا اپنے مسلمان پر آتے رخصار والوے کھے گا تے اپنا اکس نظر آئے گا اس قدر جنتیں چھے حسن ہے اس قدر جنتیں چھے حسن ہے میرے مصطفیٰ فرما دے جنتی نو تے اللہ انہا حسن دے گا کہ جنتی اکوری بار وے کھناتے ہیں جو لگے کہ جمیں سورج نکلے گا اے حدیث پاکھور دے متعلق بھی ہے جی اتنا جنتی نو ملے گا پھر جمیں نیران ساڑھے ہاں انج جنت چھے نیران ہیں جنت دیا نیران بلکل زمین دے اتنے لیکن او دے کنارے جرنے نا او موتیاں دے نال بنے ہوئے نا اللہ ہر جنتی نو عطا فرمائے گا پھر چنگی یاری دا فیدہ چنگی یاری دا فیدہ یار چنگا ہوئے گا دیندار ہوئے گا او جنتی چھے ٹر جائے تے اس اچھے دوست دے دل لے چھے خیال آئے گا یار دنیا چھے میرا فلان یار ہوں دا سا تے ایتھے نظر نہیں آ رہے گا شرط یا ہوئے ایمان آلہ میرے نبی فرمان دنیا اگر جہنم چھے بھی ہوئے گا نا تے نیک دوست دے دل لے چھے خیال آون دے سبب اللہ ہوتے جہنمی یارنو جہنم چکڑ کے جنت اتا فرمائے گا جی اہمیں نہیں آنے چنگیں ہیں چنگیں ہیں نا علی اللہ اس سنگتاں کل قیامت علی دن فائدہ دین گیا اس جنتی نو اللہ اتنی نعمتا عطا فرمائے گا پھر ہر جنتی نو اللہ تبارک و تعالی عیسی علیہ السلام جنی عمر عطا فرمائے گا تری سال عمر جتنے بڑیرے بابے اسی اسی سال سو سو سال ستر ستر سال سارے اسے بلے تری سال دے ہو جانے گا چھوٹا بچہ جرا بھی سال کر جاند ہے ایدی بھی عمر ہوتی اینی نہیں ہوئے گی اس بچے دی عمر بھی تی سال جنت جوانا کوئی نہیں ہوئے گا جو جنت جو ٹھبا کھبا لٹ ٹوٹی بازو نہیں ہے جناب علیہ ہاتھ کی صدہ نہیں ہے چار انگلیاں نہیں ایک کٹی گئی دے باقی نہیں ہے بازو عطا ہے دے عطا نہیں جنت جو ایسا کوئی نہیں صحیح و سالم بندہ ہوئے گا اور جرا دوسری علوے کھے گا ہر ایک نلو بعد نلو حسن نظر آئے گا اے ہن جنتی نیمتاں دے وڈی نیمت پتہ کی یہ باق پر وردگار جنتیاں نو اپنے محبوب دی زبان عربی عطا فرمائے گا اس دنیا جو رہا ہے کہ تُسا انگلیش بلسیری سکھ دیو اپنی اولاد دے پچکا فلا چھڑ دیو کام از کام اپنے محبوب دی زبان بھی سکھاؤ سمجھ آرہی کے نہیں آرہی تو انو بھئی احباب زبان عجری آیت مبارکہ میں جناب دے سامنے پر ہی نا اللہ فرمان دے قل اِنَّمَا آنَا بَاشَرُمْ مِسْلُكُمْ میرے حبیب اعلان فرماؤ میں تواڑی طرح بشرا اے آیت مبارکہ اس بیل نازی لئی جدوں کافر نبی پاک علیہ السلام نو بار بار سوال پوچھ دے رہے تَحضور نبی پاک علیہ السلام اونا نو فرمان لگے کہ یار میں تواڑی طرح بشرا کافرانو میری سرکار نے کہا میں تواڑی طرح بشرا لیکن جتوں تک گل ایمانہ علیہ دیئے نا تے نبی پاک نے ایمانہ علیہ نو قدی نہیں سیا کھیا حضور ایمانہ علیہ نو کہندے رہنے اے یکم مسلی تواڑی بچوں میری مسل کونے لیکن کافرانو میرے نبی کہندے رہنے کہ بھئی میں تواڑی طرح مومنہ نو کہندے رہنے قد جا اکم من اللہ نور لقد جا اکم رسول قد جا اکم برہان ہن جنہیں جو سنیاں اوئی پہ بول دے پینڈا رہے ہو اینج نہ بولو یار محبت نال بولے ہو ذرا ایک وری میں تو اٹھا زوگ پورا کرنا ہے پر اینج نہیں گوٹے تھلے کر کے ایک وری پیار نال بولے ذرا سبحان اللہ اے اسلوب سمجھے ذرا پاک پروردگار اننا ما تو گل شروع کردہ اننا ما آنا بشر مثلکم علماء فرمان دے اننا ما آندہ حسر لئے اننا ما کیسے لئے آندہ حسر لئے حسر دا مانا کیے میں اپنے انداز سے سمجھانا چاہنا مطلب ادائے ہے جتھے آئے نا قرآن اچھے اننا ما دا لفظ کیرہ لفظ بولو سارے بولو ایک وری کیرہ لفظ اننا ما دا لفظ اے لفظ دا ستا ہوندہ ہے کہ جری اگے گال کرن لگانا اس گالور کی گال کوئی نہیں اللفظ اننا ما دا ستا ہے جری گال کرن لگانا بھئی اس گالور کی کوئی گال بولو سارے اس گالور کی کوئی گال بتاو رہے استشاعت ایک دو آیات پر نہ چاہنا اللہ فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم میں نو بار بار کہنا نہ پہے اپنی امان داری نال اگے بارہ آلے دن محبوب دے ملا دا تا جیشن بھی کٹنا کہیں نو آگا لگنی ہے محفظ دے کام از کم انجدہ بھول کہ پتا دے لگے واقعی سرکار دے گھولا ہم بیٹھے نہیں آئے ہاں چکے بولی دن سبحان اللہ اللہ فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم واہ یار مدنی سون سبحان اللہ اللہ تنو مدنی دا بیرا بھی بکھائی اللہ فرمایا انمال مؤمنون اخوان میں عرض کی تھی جتے انمال آئے نا اے دست ہے اگل جریع کے پی کرنا اس گلور کی گل کوئی نہیں لے فرحن قرآن دا اس لوگ سمجھیں اللہ فرما دے انمال مؤمنون اخوان فرمایا پراہ ہو روی برینے پر مؤمنہ جیسا پراہ کوئی نہیں مؤمن بولے دن سبحان اللہ اے اللہ دا قرآن اے پاک رب دا قرآن اللہ فرما دے انمال وَلِی جُکُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ رب دا قرآن اے اسلوب دس یعنی نہ مانے ولی اور بھی برے لیں پر یاللہ ورگا ولی کوئی لیں ولی اور بھی برے لیں رسول ورگا ولی کوئی لیں واللہ زین یا منو بحلالالہ جنہ بولیت دو کھئے گا قرآن دا اسلوب پہ یادست ہے ولی اور بھی برے لیں پر ستی کے اکبر جیسا ولی کوئی لیں اوہ تنو ماد شیر دی قسمی حچوکے بولیت دو سبحان اللہ اے انہا مادا اسلوب پہ یادست ہے ولی اور بھی برے لیں پر فروک آدم جیسا ولی کوئی لیں ولی اور بھی برے لیں اے قرآن دا اسلوب پہ یادست ہے کل انہا مہا پہ یادست ہے اللہ دا قرآن بولیا بری مشہور آیت مبارکہ فرماندہ انہا مہا یرید اللہ لی از غیبانکم اور رجسہ احلا بی آج جملہ سنیں ذرا انہا ماجد تھے آئے دستہ اس گالور کی گل ایک بری نفیدہ اشارہ ہی کرتے بازو چوکے اس گالور کی گل کوئی لیں آیت بری مشہور پری ہے اللہ کرے تو مانا سمجھائیں جائیں اللہ فرماندہ انہا مہا یرید اللہ لی از غیبانکم اور رجسہ احلا البید اگر ہور بھی پرے تے پر علیب جیسا گر کی سیدہ نہیں بارہ لے بھی آچوں کے بلدر سبحان اللہ گر آنے ہور بھی پرے لیں پر زہرہ جیسا گر کی سیدہ نہیں ہے میں چاؤں یارہ دی نسبت دینال چار آیتہ پر یا لیں انہا مانگا اسلوب سمجھائیں ہن گل کرنگا تے امید کرنا مسئلہ سمجھے چاہ جائے گا جتے انہا مانیا ہے دستہ اس گالور کی گل کوئی لیں لے پھر ہن اے ہوئی آیت پر جری میں موجودہ سکھ رکھی ہے اللہ فرما دے انہا مانا آنا باشا رمیس لوکوں میں کوئی بشر ہور بھی پرے لیں پر مصطفیٰ جیسا کوئی لیں جوہ کی بھی پرے لیں جوہ کی بھی پرے لیں جوہ لیدی جوہ لیدی جوہ لیدی تین دفعہ بلدہ اور ختم نبوڑ ٹیلہ لاکہ نعرہ مارے کٹ ٹیلہ لاکہ باقی پارٹیوں نے بتھی رہے نعرہ مارنا ہے پر انہیں کوئی کم نہیں ہونا تیرے نہیں نہیں کسے دکال نہیں کرتا اوک کسے نے کوئی کم نہیں ہونا تیرے پر جے رسول اللہ دا نعرہ ماریں گے تو مصطفیٰ تیرے ایتھے بھی کم ہونا مدینہ علی تیرے قبر اور حشرچ بھی کم ہونا باز اچھوں کے بل تاجدار ختم نبو سلامت رہو تاجدار ختم نبو یاروں میں ارج پیا کرنا جتے انہم آئے داستہ اس گلور کی گل بولو اس گلور کی گل کوئی نہیں انہم آئے آنا باشا روم اس لکم سمجھ دار زی شعور افراد تا مجھ میں اللہ کرے مرد دم تک عقل سلامت رہے جملہ سنیے گا فرماندہ بشر ہوروی برے لے پر مصطفیٰ جیسا بشر کوئی لے کوئی مسل نہ ڈولن دے چوپ کر مہرِ علی ایتھے جا تو آنو ضرورت ہے بولن دی ویسے چوپ کر مہرِ علی ایتھے جا چوپ کر مہرِ علی ایتھے جا یا ایہا نبیجو انہ ارسلناک شاہدا ومبشرا ونزیرا وداعیاں الى اللہ بی اذنهی وصراجا مدیرا اینہ اعطینا کل کوسر صونیا نسب دیت Aaron آلا ح Kardashian شارف دیت شارفال پیغمبری دیت عالی خاندان دیتے تیالا گرانا دیتے تیالا امت دیتی تیالا چوپ کارے مہرے علی ایتے جا لیں بولو چوپ کارے مہرے علی ایتے جا لیں انما آنا باشارم مثلکم کئی لوگ پتہ کیاں دے یارو انہ دے بھی دو ہاتھ ساڑھے بھی دو ہاتھ انہ دیا بھی دو اکھان ساڑھے بھی دو اکھان انہ دے بھی دو پیر ساڑھے بھی دو پیر تے فرق کی رہ گیا میں کہا قرآن نے اس آیت اچھاکی ایک فرق بیان کی تے ماں مر دیئے نال دے جملے پر لگے انما آنا باشارم مثلکم پر لیں اللہ فرما دے انہو اپنے ورگہ نہ سمجھنا یوہا علیہ توانوں تے کدی جنگے خواب بھی نہیں آئے اے دیتے تے جدوں دے قرآن یوں گا ہے بے مثل رسول ہے میرا بولے ہو ذرا ہے کیوں میں کہے بے مثل رسول ہے انما آنا باشارم مثلکم ام مفہومی ترجمہ یاد کر لیں انما دست ہے جے ہو جیا اے بشر ہے ویسا بشر بولو ویسا بشر کوئی لیں منو حیران گی ہندی ہے مولوی کرے مونالا لیں ساڑے ورگے نے اللہ نے تے میرے نبی نو اینج دا بشر بنایا باقی بشر فرشتے پھر دے لیں اے اینج دے بشر لیں یا رشتے پھر دے لیں جنہوں سمجھے یوں بولے ذرا سبحان اللہ انما آنا باشارم مثلکم بشر ہور بھی برے لیں پر مصطفیٰ جیسا بشر کوئی لیں مصطفیٰ جیسا بشر کوئی لیں ساڑی انگلیاں بچوں جے کٹیاں جاون تے خون نکل دا ہے اے اوہ ہو جیا بشر ہے چاوے تے انگلیاں بچوں بانی نکل دا ہے نعرہ رسال عظمت و شان مصطفی حسن و جمال مصطفی سرکار کی آمر سرکار کی آمر دلدار کی آمر منٹھار کی آمر سونے کی آمر ذرا زور سے بولو مو کھول کو بلو نعرہ تکبیر نعرہ رسال نعرہ بھیدری مصطفی جیسا بشر ہے اور سنیوں تو آڈینل صرف ایک گل ہے تو آڈینل ایک گل ہے وہ پتہ کی ہے اسی چینی بھی پھوتے تو انہوں پتہ چل جندہ ایک نمبر یا دو نمبر کہ وہ ویکھ ہوتے تو انہوں پتہ چل جندہ ایک نمبر یا دو نمبر شاید ویکھ ہوتے تو انہوں پتہ چل جندہ ایک نمبر یا دو نمبر پر جتے سامنے گھٹنے ٹیک کے بہنے تو انہوں آج تک کتی نہیں پتہ چل جائے کہ ایدہ تعلق مدینہ آلے دنالوی ہے کہ کوئی نہیں ہے ایتھے کیوں گا؟ اوہ پترو چپو جو ہے بھئی ایتھے کیوں گا؟ اس چیز انہوں سمجھ تیرے اور تیرے محبوب تھی گل ہو رہی ہے ایتھے تو بندے دی گل بان لے نا یار واقعی قرآن نے آیا کیا بشر ہے واقعی بشر ہے میں کہتے ہیں انہوں بشر نظر آیا بشر انہوں تے تنوین تعظیم دی نظر نہیں آئی اے عام بشر نہیں یہ شانالہ بشر ہے کوئی مولوی مائی دا پتر کوئی انجدہ جنہ ہے جرہاں کھے کہ میری بیوی ہانڈی پکان دی ہوئی تو میں اس ہانڈی دے ویچ جا کے تھوک ساکنا کوئی انجدہ بندہ ہے کوئی ایک مولوی دا سکتی تو سکے سمونہ لیندی واسی رسول ورگے حضرت جابر پاک نے مصطفیٰ دعوت کیتی خندک دے موقع عرض کیتی یا رسول اللہ ساڑھے گھر تشریف لےاؤ جانے جانا صلی اللہ علیہ وسلم دعوت نے قبول کیتا حضرت جابر پکری تھا چھوٹا جا بچے کو پانچ سات کلو دا ہوئے گا تو حضرت جابر انہوں زبا کیتا زبا کر کے بیوی نے کہا تو پکا حضور دیا جی دعوت کیتی عرض کیتی یا رسول اللہ کنال دو چر بیلی لے کے تے آ جائے جب حضرت جابر جدو سرکار دی دعوت کیتی تے حضور نلین آس کے آئے تے میرے مصطفیٰ نے فرما جابر سارے خندک آلے انہوں بلال ہے حضرت جابر انہوں نے پندرہ سو سنو سوے لے کن نے پندرہ سو بندہ حضرت جتنے احباب اس بلز میں پاک جب بیٹھے ہو زی شعور افراد مجمع گل سمجھئے گا ذرا قدی انج ہوئے ہیں کہ بندے نے دعوت پنجام بندیاں دی کیتی ہوئی تو روٹی ہزار بندے دی پکا لے ہوئے ہیں قدی انج بھئی دعوت تے صرف پانچ دس بندیاں دی تے بندے کنے جا رہے ہیں پندرہ سو سرکار فرما سارے انہوں کہہ دے حضرت جابر چونکہ حضور نے آکھے آسی تے کہہ دیتا تے نٹھے نٹھے گھر گئے تے بیوی نو جا کے کہن لگے میں تے سرکار دی دعوت کی تی تے حضور تے سارے انہوں کہہ چھڑے ہیں تے بیوی آکھلنگی دسیہ نہیں سی کہ کھانا کنہ کی ہے کہن لگے میں تے دسیہ ہے تے بیوی آکھلنگی پھر ٹینشن ہا لیکی گل لے ہن بلان ہلا جانے پھر کھا دی ٹینشن ہے اِنَّا آتَئِنَا کَلْ کَوْسَر ساری کسرت باتے یہ ہے رب ہے موتی یہ ہے قاسم رب ہے موتی یہ ہے قاسم رب ہے موتی یہ ہے قاسم رزق اس کا کھلاتے یہ ہے تھنڈا تھنڈا میٹھا میٹھا پیتے ہم ہیں پلاتے یہ ہے پینی آکھلنگی جو حضور نو دسیہ جو میں تے فی ٹینشن ہا لیکی گل لے مدینہ یا لائے گا تے آپ اکرم ہو جانے گا اچھا ہی تھیک گل سنیں جی حضور تے جابر جے تو بکری دے بچے نو زبا کر رہے سننا تے جناب جابر دے دو بیٹے ہیں نو زبا کر رہے تے بکری زبا کر کے حضور دی بارکہ چا جائے تے بڑا چھوٹے نو کہا لگا آمیت نو دسان ابباجی نے کی میں زبا کی تے علماء فرمان نے بچے دے سامنے قدی بھی کسے جانور نو زبا نہ کرو مرگی بھی زبا کرنی ہوئے تے بچے دے سامنے نہ کرو کہ جی میں وے کھے گا ہمیں کرے گا انہ نو دور رکھے کرو اس چیز تو آج کل تے یانا جامدہ باچ ہمیں موبیل پہ لے دیتا ہوں گا جی بزرگ دار یہاں لے بیٹھے نے موبیل چلاندہ اینا نو اینا نہیں پتا ہونا جنہ یانے نو پتا ساریاں چیزاں پھرہ دے مولین صاحب یانا خراب ہو گیا ہے میں کہ کسور کی دے کیتا تے تو آپ پہ ہے دیکھو نا بھئی ملاد شریف کے آرہا نا بارہ دن جلوس نے کلنا تے لوکانے چھتاں تے چرکے تے آپ نے یانے نو اکھنا پتر برکتا ستا لنگر کھلے سوٹ جلوس ہوتے لنگر اینجل لوکی کھتے ہیں آنگے سوٹ دے کیا ملاد دے ریزق دی بے حرمتی نہیں تو کی لوکانوں سمجھانا چاہ رہے ہیں او تو اینجل لنگر سوٹ رہے ہیں تینوی دا سواب ملے گا لوکانے کپر خراب ہوئے ہیں ملاد دا برکت اللہ ریزق لوکانے پیرا تھا لے جا رہے ہیں تیرہ پنگا جرہا اینجل ہتھو چکلے گا صاحب ایک رستے چکلو جا جرہا سائل لنگد ہے جرہ حضور دا غلام لنگد ہے انہوں عدب دے نال پیش کر نیتے ہوئے یارا کیتے مصطفیٰ دا غلام قبول کر لے تو سوٹ رہے ہیں لنگر ملاد دا لنگر ہے برکت اللہ لنگر ہے سمجھتے صحیح حضرت جابر دے بچے نے دوسر بڑے نے چھوڑی پھری تو چھوٹے نزبہ کر دیتا تھے آپ پہ پریشانی دے عالم چھت کتھلے ڈیک پیا تو فوت ہو گیا دو میں بچے فوت ہو گیا ہنجی دے کر رسول نے آنا ہوئے وہ پھر روندہ دے نہیں دو میں بچے ایک سائر تے بیوی نے کر دیتے حضور آ رہے تو وہ رونہ نہیں جی سمان دے سامنے دو لختے جگٹر جانو سمان دے کی بیٹی ہوئے گی لیکن دسیہ نہیں صدق جامعہ درمدینِ عالق قدم فرما ہویا میری سرکار تشریف لے آئے قدیعہ گریبان دے محلے یا اس نیجت نال کلام پر لے گھر جانویں یا کھل کے مدینِ عالق قرم فرما جھنڈے قدیعہ گریبان دے محلے یا اوہ قدر پوچھنیاں تے پوچھیں اللہ مائی عبدالحق محدیثِ دیلوینو جہ دنیا کھام بند کر کے تصور مصطفاد کر دے رہنے مدینِ عالق قرم فرما چھڑ دا رہا ہے ایس چیز دی قدر پوچھنیاں تے پوچھ اللہ مجلالو دن سیوں دینا پنچتر مرتبہ جاگ دی یکھی اپنی کچھی گلی دی اندر حسنے اندے نانے نوٹیل دیاں بے خیا ہے دیدارے مصطفادی قدر پوچھنیاں تے پوچھ کرن دے اوے سنو قدیہ آؤ گریبان دے محلے یا اللہ اکبر احباب بری جلدی جا رہے گے میری سرکار تشریف لے آئے حضور نے آنزیں اینج ڈکن چکے آتے ہانڈی اچھ اپنا لواب انڈے لیا اے بے مثل رسول ہے اس بشر جیسا کوئی بشر ہے بولو اس بشر جیسا کوئی بشر ہے نہیں حضور نے اینج اپنا لواب انڈے لیا تے بعد اچھ میرے مصطفیٰ نے فرما دس دس دیاں ٹولیاں بنا کے کھان دے جاؤ حدیث پاک بخاری اور مسلم دے حوالے نالے پر جری چس میں رات دے اندر مفتی احمد یارخہ نیمی نے کرائی ہے کٹی کسے کرانے کیا اللہ اکبر کھانا بڑھیں دس بندیاں دا امومن کو بندہ پنجا بندیاں دی دعوت کرے تے کوئی دو چار ود بنا لیندے اے نہ دے بندہ اندہ کھانا کھانا دس آن دی دعوت ہوئی تے پندران دا تیار ہو جائے گا لیکن کدھی یہ جا نہیں ہویا کہ دس آن دا تیار ہوئی تے شوربہ پندہ پندران سو دا بنا لے کھانا پندہ پندران سو لے ہی بنا لے پر جابر فرمان دے نے کھانا تے گنتی تے بندیاں دا سیم مدینہ لینے اکھیا صحابہ آگے سارے کھارے نے نہ پوٹیاں چکمی ہے نہ شوربے چکمی ہے نہ لونمر جے چکمی ہے مدینہ لینے کھارے ہیں حضور دے رہے ہیں اچھا جو دعوت شروع ہوں لگی نا تے میری سرکار فرمانے کے جابر جبریل آیا تے انہیں آکے دسیا کہ جابر نے کوئی اپنے بچے لے آو تے وہ بچے کتے نے دے رہے ہیں یا رسول اللہ ہی تے کہتے حضور فرمانے جا لے کے آ اور بیوی نے کچھ ہے تے بیوی دسیا کہ اے معاملہ بن گیا تے حضور نے چونکہ طلب کیتے ہیں تے دوں میں بچے اونجی مردحالتی چھے میرے مصطفادی بارگاہ چھے حاضر کیتے اللہ اکبر حضور آ جانتے گم مقادن دے رہے ہیں جی حضور آ جانتے گم مقادن دے رہے ہیں دکھیاں دایا سرائے ماہی مدین والا اوہ دکھیاں دایا سرائے تُوہا کھنے ماہی مدین والا میں دعا کرنا جنی دیر حیات رویں اللہ لگے کوئی دکھنا یاد دے دکھیاں دایا سرائے ماہی مدین والا محبوبِ کبریاں ماہی مدین والا دہتے سرائے تُو لے کے ارشِ اُولادِ سارے حالات جانتائے ماہی مدین والا محبوبِ کبریاں محبوبِ کبریاں محبوبِ کبریاں سرائے تا دے لئی میں جمع او تین دائی بے بہا اے او تین دائی بے بہا اے ماہی مدینے والا گیرا حضور دا کھاندہ یا بولے او تین دائی بے بہا اے او تین دائی بے بہا اے میں گدا ہوں اپنے کریم کا میرا دین پر آئے نہ نہیں او تین دائی بے بہا اے سنی بولنا جارا او تین دائی بے بہا اے او تین دائی بے بولو اے تین دائی بے بہا اے او تین دائی بے بہا اے ماہی مدینے والا او تین دائی بے بہا اے ماہی مدینے والا بہا اے دین دائی بے بہا اے ماہی مدینے والا بہا اے دین دائی بے بہا اے ماہی مدینے والا بہا اے ماہی مدینے والا تاج دار خدم نبو جشن ملاد النبی آمد مصطفی آمد مصطفی آمد مصطفی نعرہ رسال نعرہ رسال نعرہ حیدری اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر سرکار فرما لے کہ جابر جا بچے لے کے آ اور مردہ حالت دے دوں میں بچے سامنے میرے نبی نے ید اللہ علیہ حد رکھے آ جابر جے بچے زندہ دس دس دیاں ٹولیاں بنا کے کھان دے رہے دس دس دیاں ٹولیاں بنا کے کھان دے رہے صحابہ جدو کھا کے جان لگے نہ تھے میرے نبی فرما لگے ہڈی نہ ٹوٹے تھے اے ہڈیاں میرے سامنے جو اوہ ہڈیاں سامنے آگئے ہیں میرے نبی نے ید اللہ والا ہاتھ رکھے آ حدیث امام مسلم نے لکھی ہے صحابہ کھا کے چلے گئے نے ہڈیاں اکٹھیاں کر کے نبی نے ہاتھ پھیرے آ کنجار کی ہوئی بکری کھلو گئی ہے ایتھے مفتی احمد یارخہ نعیمی فرما نے ہندسو دعوت جابر کیتی سی کہ دعوت مصطفیٰ نے کیتی سی اچھا جری ہانڈی کر رہے ہیں مفتی احمد یارخہ نعیمی فرما دے رہے ہیں مدینے آلے دی نظر دا کمالے نبی بی یک کیے نبی بی تھک کیے اللہ فرما دے انما آنا باشرم بس لکم بشر ہو روی برینے پر مصطفیٰ جیسا بشر کوئی نہیں ہے کون سمجھائی ہے اس آیتی بشر اور بھی برے ہیں پر میرے نبی جیسا بشر ہے کوئی نہیں اور سچی دسین جیسے رسول دی وجہتا ہوں سانو تے توانو عزتان لب بڑھ کنتم خیر امت اخرجت لن ناس تعمرون بالمعروف و تنہون عن المنکر محبوب دی وجہ تسانو عزتان ملن اسی آئے با دے چاہتے جنتے جو سب تو پہلے جانے آئے با دے چاہتے حساب ساٹھا سب تو پہلے ہوئے گا کدی اکمری سوچتے زیعہ جلی کیا عزتان لب بڑھینیاں نے کس تی وجہ تُو لب بڑھینیاں نے کس تی وجہ تُو لب بڑھینیاں نے مدینہ آلے دی وجہ توں تے سچی دسین میں لاتی بزمیں گل نہ کرانے دو کھوئے گا میں نوں لوگ کی مولویاں جنج 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 جنگ گلہ لکھیاں نے یقین جانو اسی پر نہیں شروع کر چھڑیے تو تُو سا لوگ کرنا نواتھلا ہو علامہ سعید صفحے لے گلہ کر رہے ہیں نا جھٹکے جے انداز ہے ہو سکتا کئی بڑھینیاں لگیاں کئی انہوں تسوقف دا حیضہ ہوں گا ہو سکتا لگیاں پر اے جھٹکیاں گلہ جنگیاں کر رہے ہیں نا کئی کتابہ دا خلاساتے نچور تو آڑے سامنے رکھ رہے ہیں احباب بندے جے ہو جی انگلہ کرتے ہیں سچی دسی جس نبی دی وجہ تو امت نو عزت ملی جس نبی دی وجہ تو آل نو عزت لبی جس نبی دی وجہ تو اصحاب نو عزت ملی اس نبی دی وجہ تو او دے ماں پی انہوں کی نی کی عزت لبی ہوئے گی سارے ماما بیٹنیاں لے بیٹھے ہو اس نبی دی وجہ تو ماں پی انہوں کی نی کی عزت ملی ہوئے گی میرے قریم فرمان نے قرآن اگر چمرے تلی کیا ہوئے تو چمرہ آگ جاں ڈگ پہے سوٹنا نہیں ڈگ پہے بیس نا چاندے ہوئے اگر گر جائے آزمانہ بھی نہیں کہ شک آئے گا قرآن جاں شک بھی کوفر ہے بیسے ڈگ پہے مصطفیٰ فرمان نے اس چمرے نو آگ نہیں جلا لگی اس چمرے نو آگ نہیں جلا لگی یا رسول اللہ ایدی کی وجہ ہے میرے آقا نے فرمایا اے سلائیم اس چمرے تلی قرآن آیا کیا ہے بولو بھئی اس چمرے تلی قرآن آیا اس وجہ تو انو آگ نہیں جلا لگ زی شعور افراد بیٹھے جو جملیاں دا کاتل نہ بنی ٹھٹے پھٹے جملیاں دے گاؤر کر کے سمجھی ضرور نتیجہ ضرور زینج بیٹھائیں جیسے چمرے چے قرآن آوے انو تے یاگ نہیں جلا لگی پھر یو سماندی کی شانے جیدی گو دے چے صاحبِ قرآن تشریف لے آیا ہے نعرہِ رسال نعرہِ رسال نعرہِ رسال عظمت و شان مصطفی حسن و جمال مصطفی تاج دارِ ختمِ نبوہ آقا تیری شان کی خات نعرہِ رسال نعرہِ رسال نعرہِ حیدری بھئی جس وجہ تو ساریاں نو عزتان لبن اللہ فرماندے اللہ اکسیم بی حازل پلد میں جدوں سرکار دی والدہ دی گھل کی تی اللہ دی عزت دی قسمِ محفل جا روحانی یہ تمہیں پیدا ہو جاتی سانوں لوگ کی فرماشہ کر دیں مولوی سب مان دی شان پر آجے مان دی شان پر آجے مان دی شان پر آجے جدی وجہ تو ساڑھی ماں پہ انہوں شان ملی او دی وجہ تو او دی مانو کنی کے شان رب نے عطا فرمائی یہ بھی تو سمجھے اللہ فرماندے اللہ اکسیم بی حازل بلد بانتہ ہلن بی حازل بلد محبوبہ آج رہی میں قسم پہ چکنا نا اس وجہ تو نہیں کہ ایتھے توافند ہیں اس وجہ تو نہیں کہ ایتھے رمی ہیں اس وجہ تو نہیں کہ ایتھے زمزم ہیں اس وجہ تو نہیں کہ ایتھے صفات مربع ہیں تے یا اللہ پھر کس وجہ تو ہیں فرمایا وجہ ایتھے یاردیاں تلیاں لگیاں نے جس جگہ تے مصطفادیاں تلیاں لگیاں جس جگہ چھے مصطفادیاں تلیاں لگیاں تلیاں مکہ چھے مصطفادیاں تلیاں مدینہ چھے مصطفادیاں تلیاں حدیبیاں تلیاں خندق چھے مصطفادیاں تلیاں بدرچ لگیاں تے بدرفررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر اصلی سنیدی پہچانوے گھریئے قدم جتھے رسول دے لگرے اوہ یفضلے تے سجید سین تیرا عوضے متعلق کی خیالے جیرا موڈیاں تے بٹھا کے گار والے لے کے گیا جتھے قدم لگے اوہ جگہ یفضلے جتھے نبی چاند منڈلے قدم رکھے اوہ جگہ یفضلے ہتھ بنے کے جسٹی پوچھنا چانگا پھر سجید سین اوہ سماندی کی شانے نو مہینے جدے پیٹ دے اندر نبیان دے سلطانے گزارے ہائے اوہ سماندی کی شانے اوہ سماندی کی شانے اب ایک ہوگا سنو زہرہ پاک زہرہ پاک دے متعلق کل کیام متعلق ایک آواز آجی ہوئے گرد نہ جکاؤ نظرہ جکاؤ محدیثی آزم سرکار جدو حدیث شریف پراندے ہوں دے سن نا تے آپ پتہ کی فرماندے ہوں دے سن جدو حدیث شریف پرانی تے جی تے زہرہ پاک ناہاں لگنا نا تے فرماندے شکیر دو گرد نہ جکا لاؤ نظرہ بھی جکا لاؤ حسنین دی اما دا نہ آؤ لگا ساڑے بزرگت سانو ہی نہ دب سکھا دی کل قیامت والے دن آواز آئے گی گرد نہ جکاؤ کیوں لگا آواز آئے گی ام الحسنین آرہ ام الحسنین آرہ امانداری نگل دا سیا جا یارو حسنین کریمین دی ماندے متعلق تے ایک کو چھوئے تے نبی دی والدہ دے متعلق اللہ مقدر تیرے سیدہ آمینہ تیری گودے میں نبیوں کا سردار ہے تو ہونہ کھنا ہے سیدہ آمینہ یہ جملے بولنے ہیں سیدہ آمینہ واہ مقدر تیرے سیدہ آمینہ سیدہ آمینہ واہ مقدر تیرے سیدہ آمینہ سیدہ آمینہ سیدہ آمینہ طیبہ طاہرہ مبہدہ مسلمہ دین الاسلام سیدہ آمینہ واہ مقدر تیرے سیدہ آمینہ سیدہ آمینہ اور بولو واہ مقدر تیرے سیدہ آمینہ اللہ دی عزت دی قسمیں کل قیامت آلے دن میں مامانے ایک دوسرے جب فخر کرنے کسے مانے اکھنے میں حافظ دی اماں کسے مانے اکھنے میں کاری دی اماں کسے مانے اکھنے میں عالم دی اماں کیسے مانے اکھنے میں محادث دی اماں کسے مانے اکھنے میں مفسر دی اماں کسے مانے اکھنے میں محقق دی اماں کسے مانے اکھنے میں گازی ممتاب حسین قادری دی اماں جبانیاں سلامت رہے ہیں تحفظِ نبو سے رسالت محافظِ نبو سے رسالت دی اماں لے ہاتھ چکے مولی سبحان اللہ کسے مانے اکھنے میں غازی آمر چیمہ دی اماں کسے مانے اکھنے میں غازی علم و دن شہید دی اماں کسے مانے اکھنے میں سید جماعت علی شا دی اماں کسے مانے اکھنے میں سید علی اسگر دی اماں کسے مانے اکھنے میں پیر لسانی دی اماں کسے مانے اکھنے میں محرِ علی دی اماں کسے مانے اکھنے میں بلے شا دی اماں کسے مانے اکھنے میں پیر سیال دی اماں کسے ماں نے اکھنا ہے میں پیر پٹھان دی اماں اُتے لے چلا کسے ماں نے اکھنا ہے میں خاجہ اج میری دی اماں کسے ماں نے اکھنا ہے میں داتا حج ویری دی اماں ایم آمان ناز کرنے لے کسے ماں نے اکھنا ہے میں عبدالقادر جلانی دی اماں کسے ماں نے اکنائے میں رومی دی امہ کسے ماں نے اکنائے میں گزالی دی امہ کسے ماں نے اکنائے میں رازی دی امہ کسے ماں نے اکنائے میں ابو حنیفہ دی امہ کسے ماں نے اکنائے میں شافی دی امہ کسے ماں نے اکنائے میں مالک دی امہ کسے ماں نے اکھنا ہے میں احمد بن حنبل دیم اُتے لے چلا کسے ماں نے اکھنا ہے میں ابو حریرہ دیم کسے ماں نے اکھنا ہے میں ابو سعید خودری دیم کسے ماں نے اکھنا ہے میں آمر انساری دیم سنیوں اس جملے جنہاں بولے دے دکھوئے گا کسے ماں نے اکھنا ہے کسیما نے اخنا ہے میں مولای علید امان اتلہ چلون کسیما نے اخنا ہے میں صدیقے اکبر دی امان اتلہ چلون کسیما نے اخنا ہے میں جنابِ عیسیٰ دیئے ماں کسے ماں نے اکھنا ہے میں جنابِ موسیٰ دیئے ماں کسے ماں نے اکھنا ہے میں ذل کی فل دیئے ماں کسے ماں نے اکھنا ہے میں لود دیئے ماں کسے ماں نے اکھنا ہے میں حود دیئے ماں کسے ماں نے اکھنا ہے میں یوسف دیئے ماں کسے ماں نے اکھنا ہے میں یقوب دیا ماں کسے ماں نے اکھنا ہے میں اسحاق دیا ماں کسے ماں نے اکھنا ہے میں اسماعیل دیا ماں کسے ماں نے اکھنا ہے میں ابراہیم دیا ماں اے ماما فخر کرنے لے کسے ماں نے اکھنا ہے میں نو دیا ماں کسے ماں نے اکھنا ہے پر گیور سنیوں سچید سے آجے جدو میرے نبی دیمہ نے بولنے سچید سے آجے جدو میرے نبی دیمہ نے بولنے جدو سیدہ آمینہ نے بولنے فخرنا لا منا نیخنا ہے کائنا طلے ہو میں یودی مہ جے جدو جاتو ماں وانوئی ظ fatah دیاں لے میجو دیمہ جے جدو اللہ نے نبی پیچے لے میجو دیمہ جے جدو اللہ نے چند بنایا میجو دیمہ جے جدو اللہ نے سورج بنایا میں یودی مہاں جے جدی وجہ تو اللہ نے رات اور دن بنائے لے معاشرالیوں دن وجہ بھی سمجھ نہیں آئے میں یودی مہاں جے جدی وجہ جو حساب پہ شروع ہوں دا جے میں یودی مہاں جے جدی وجہ جو حساب پہ شروع ہوں دا میں یودی مہاں جے آج لوائے حمد جدی حاتے چھ اللہ نے دیتا ہویا ہے میں یودی مہاں جے مقام محمود میرا پتر بیٹھیا ہویا ہے میں یودی مہاں جے جنہیں سجدہ کر کے کئی جہنمی جہنم جبار کڑ چھڑے لے زمانے آلیوں میں یودی مہاں جے جدی امت جہ اسی صفہ یاریں گا لے میں یودی مہاں جے جدی امت جنت جہ پہلے پہ جاندی ہے اور تو سایہ جے بھی نہیں سمجھے کوئی حافظ دیا میں کوئی کاری دیا میں کوئی عالم دیا میں کوئی محطش دیا میں کوئی مفسر دیا میں کوئی صحابی دیا میں کوئی نبی دیمائے کوئی رسول دیمائے میرے والوی بے کو میں رسول نہ دے سردار دیمان نعرہ تکبیر نعرہ رسال نعرہ رسال سرکار کیام سرکار کیام سرکار کیام سرکار کیام منٹھار کیام منٹھار کیام مکی کیام مدنی کیام نعرہ رسال سرکار کیام سرکار کیام جدو ہار رہے کنو عزت مصطفیٰ دی وجہ تو لاب رہی ہے اے بے مصر رسول اے دا سانی کوئی نہیں تے او دی وجہ تو او دی مانو عزت نہیں ملے گی سارے نبی دیاں ماما سارے نبی دیاں ماما جنتے جانتے مصطفیٰ دی مانا کو تھوڑا جہا خیال دے کر اسی اپنی مان دے متعلق کونجہ دا جملہ سننا پساند نہیں کر دے تو نبی دی مان دے متعلق کیا بولنا امام جلال الدین سیوتی لیکھ دے میرے دورے چنم مصطفیٰ دے ماں باپ انہوں لوکہ نے پنکنا شروع کر چھڑیا تھاکتے نہیں گئے کہتے شیخ رشید طرح اتو اتو نہیں گا لگر مسکر آکے بلے سبحان اللہ تقریر ہونتے میں شروع کرن لگا اور باقی دے جو تمہید پہ آبان نہ سا احباب پر اتو جو چانا امام جلال الدین سیوتی فرمان دے میرے دورے چنم مصطفیٰ دے ماں باپ انہوں لوکہ نے پنکنا شروع کیتا حضور دے والدین میں تو میں کیا سیوتی تیرے ہون دے یا کوئی تیرے نبی دے ماں پہ انہوں پنکے ٹوٹے نہ کر دیئے ایسے بندے دے تے علامہ جلال الدین سیوتی پتا کی کی تا فرمان دے میں سرکار دے ماں پہ ہو دی شاہ نے جنا رسالے لکھنے شروع کی تے ایک لکھیا دو لکھے تین لکھے چار لکھے پانچ لکھے میں بتلی گل جی تے پیار نل سنے آجائے علامہ جلال الدین سیوتی فرمان دے جدو میں چھہمہ رسالہ لکھیا نا تے رسالہ اینج بند کیتا تے میں سینے تے رکھیا تے میری اکھ لگ گئے سیوتی فرمان نے آکھ لگی دے لگیا آکھاں کھلیا ایک برکے آلی بی بی میری خوابے چائی میں پوچھیا نی بی بی تو کونے آکھاں لگی میں مصطفہ دیما سیوتی آنے نظر جک گئی گردن جک گئی ہاتھ بن لے میں پوچھیا بی بی یہ نا کرم فرمایا ہے آکھاں لگیاں سیوتی میں تیرے تے بری راضی ہیں سانو مومن آکھایائی سانو کافر آکھنا لیاں دا کلا کما فرمایا ہے سیوتی میں تیرے تے بری راضی ہیں میں ہن جان لگیاں اپنے پتر محمد دیکھو لے سلاللہ علیہ وسلم میں جا کے آکھاں گی سونیاں سیوتی نے سانو مومن لکھے آئے سیوتی تے آج کرم کما دے اللہ میں جلالو دن سیوتی لکھ دے لیں اوہ دن گیا تے آج دا آیا لو کو ایک وری لیں دو وری لیں تین وری لیں چار وری لیں دس دفا لیں وی دفا لیں دری دفا لیں چالی دفا لیں پنجا دفا لیں سٹھ دفا لیں ستر دفا لیں بلکہ ستر تے پنج پچھتر مرتبہ میں اپنی کچھی کلی دے اندر حسنے اندے نانے نو تیل دیاں ویخیا ہویا میرے نبی دی ماں دی شاہ نے سانگلہ ہل جتھوں دے ایک خطیب بر مشہور کین آئے انہوں نے دا گردیزی صاحب کی بلا ہے سانگلہ ہل مولانا انایت اللہ سانگلہ ہل انہ دی مسجد دے گوسیا قادریہ تے بٹے منار نے مسجد دے ایک منار ہوتے مصطفیٰ دے باپ دا نام لیکھے تے ایک منار ہوتے میرے نبی دی ماں دا نام لیکھے آپ سالانہ ارس کروان دینے ارس شاہ لولا ایک دن آپ دے خلیفہ اینج وضو پہ کرنے تو محفل بھی ہوئے بندہ کئی وضو کرنے اس نے اٹھ پہن دینے وہ وضو کرنے تو جدو اینج واپس پڑتے تھے انہیں اینج میں نعرہ مل بکھیا تے تاجداری انبیاء تشریف فرما نٹھ دے گئے تے جا کے ملے آتے کیا حضور وہاں ذکر تھلے ہو رہے تھے میرے کریم تشریف فرما ہو تے میرے نبی نے پتا کی فرما فرما مولوی انایت اللہ نے میرے ماں پیو دا نا ایتھ منارہ تلی کیا اینا دے عدب دی وجہ تم میں تھلے نہیں پیادا ہر ریکنوں اپنے ماں باپ عزیز نے مصطفیٰ نکنے کے عزیزوں بن گئے بازو چک کے اس چیز دی گوائی دے دے میرے نبی دا باپ بھی پاک ہے مصطفیٰ دی ماں بھی پاک ہے چک کے رکھے جے کمری ذرا میرے نبی دا باپ بھی پاک ہے مصطفیٰ دی بھولا مصطفیٰ دی اللہ پاہ باپ نے سلامت رکھے تشریف رکھو ایتھا لے کرو جی ایتھا لیتی یہ گوائی تے گوائی میں ووٹ منگا ناستے نہیں لئی سرکار دی ماں واسطے لئی حضرت یوسف علیہ السلام جدو عزیز مصر بنے نا جی مصر دے بادشاہ وزیر اعظم آپ بانے کے جگہ مصر دے بادشاہ یوسف علیہ السلام بنے میں الحمدللہ پچھلے سال مکمل جمعہ دے اندر سورہ یوسف کافی متعدد جمعہ دے اندر پری حضرت یوسف علیہ السلام جدو بنے گے نا جی مصر دے بادشاہ تے ایک دورہ انجدہ بھی آیا کہ پھر کہت پہ آگیا کہت ہے انہاں کے پہ آگیا انہاں کے کہت پہ آگیا کہ آپ دے پراوی آپ کو گلہ لین واسطے انہاں دے رہنے انجی ہے کہت فیر بہت زیادہ ہے حضرت یوسف علیہ السلام دی بارگاہ چھے لوگ کہاں ارکی تھی ہو تو کہت بہت کوجھ نہیں جی اللہ بھلا پیا کھانا یوسف علیہ السلام ایک منادی نو کہنے لگے جا جا کے دا تے پندہ دے وچھ جا کے اعلان کر دے تے انہاں نو کہہ جینا کوجھ نہیں نا کھان نو صغیرے آ جائے جی پیغمبر دے خزانے کھلنے نے تو تو انہاں عطا فرمان گے او پندہ دے پند آکے ٹوک گئے تے حضرت یوسف علیہ السلام وہ جرا بندہ سی نا برطان آلا تے انہاں فرمان لگے کہنے دے جرا بندہ تیرے کول آئے نا تو انہاں چار چار پیمانے دیندہ جائیں پیمانے سمجھ لو یا دروپا سمجھ لو او چار چار پیمانے دیندہ جائیں اوہ ہنجرا بندہ آگے آئے نا جی تو او چار پیمانے بندہ پائے او چار دروپے گندم یا جو بھی جن سے اوہ دے چار پیمانے پائے او لہکٹ اور جائے دوسرا بندہ آئے او چار پیمانے پائے لہکٹ اور جائے تیسرا اے چار پیمانے پائے تو لہکٹ اور جائے اوہ بندے آ رہے پیمانے پائے لے اتجاگ لے ایک بندہ انجدہ آیا اوہ جو دو آیا نا سامنے تو یوسف نبی دی بارکہ چاہے عرض کرتا ہے اللہ دیکھ پاک پیغمبر میں چار نہیں جے لینے میں چالی لینے میں میں چار نہیں لینے میں چالی لینے میں آپ نے فرمایا بھئی سارے آواز کے چاردہ قانونے تھے تو چالی کیوں لینے نہیں تو کونے تیرا تعرف کیے آکھل نے گا یا نبی اللہ این جے چالی تیجے تعرف کروا دیتا پھر ایک سو چالی این جے چالی تیجے حضور جے میں کروا دیتا نا تعرف تیجے پھر کنے ایک سو چالی پیغمبر فرمان لگے سکھیاں دے دردتیں آئے ہیں تو تعرف کروا تے نو سی دانگے وَشَهِدَ شَاهِدُ مِن تَفْصِیر رُوحُ الْبِیَانِ بندہ اپنا تعرف کروا لگا آکھل لگا یوسف نبی جی منو آمنا سمجھئے گا میں یام نہیں جے فرمایا تو کونے اپنا تعرف کروا آکھل لگا یا اللہ دے پاک پیغمبر اس ویلے نو یاد کرو جدو زولے خانے تو آڈے جے تحمد لا چھٹی سے تو آڈے کل گوا کوئی نہیں سے دعا نو پتا سی تو آڈا دامن پاک ہے تو سا رب دی بار گچے دعا کی تھی یا اللہ تو جان رہے ہیں زولے خا چھوٹھی ہے میں تیرا پیغمبر سچا میرا دامن پاک ہے قدرت دیا واد یوسف ٹینشن نہ لے آج رہا پنگورے چھے بچہ لٹیا ہویا ہے اس بچے والا اشارہ کرے وہ نہیں تیری پاک دامنی دا اعلان کرے گا آکھل لگا یوسف جی منو آمنا سمجھئے گا میں یوں ہوئی جے جنہیں اوہ سویلے تو وادی عزت دے پیرا دیتا تھے آج رہا پھر چکے بزرہ سبحان اللہ سونے یوں آمنا سمجھئے گا میں یوں ہوئی جے جنہیں اوہ سویلے تو وادی گواہی دیتی سے یوسف نبی نے گل سنے پیغمبر نے جو منہ شروع کر چھڑیا اکیو بندہ ہر ایک نوں پیمانے پیان دیندہ سے نبی علیہ السلام نے پیمانا اوہ دے ہاتھوں اپنے ہاتھ چلی لیا پیغمبر اپنے ہاتھ دینہ لے پیمانے بر بر کے دین لگ پے پیمانے بر بر کے دین لگ پہ پیمانے بر بر کے دین لگ پہ پیغمبر اپنے ہاتھ دینا لے پیمانے بر بر کے دین لگ پہ تینوں یہ بھی سمجھ نہیں آئی عام لوکانوں لاکے بیع کے بندے دیندے نے گوامانوں مالی کو خود یعطا فرمان دے او سجنوں جرہ یوسف نبی دی گوائی دے او نو یوسف دے ہتھوں میں لگا ہے دے جرہ مصطفیٰ دی ماں دی گوائی دے بولو ذرا ایک بھری آو اپنی تقریر دا آخری شیرت بیان ختم کریے تے ذرا اینج بازو چکے تو پھر تسا پرنے میرے گھر نا پوری تقریر جو شاید میرا کو دوسرا تیسرا شیر ہوئے گا میں کو گل کسے پاسے لاک کرنا گا تے مل کے پرنے آجے تے میں جتے وی جامانہ میری اکثر کوشش ہوں دی اللہ ما شا اللہ میں یہ شیر لازمی سناوں تاکہ محبت رسول گا دے اور آجے تے موضوع بھی بے مثل رسول ہے نا جی 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 دی وجہ تو باقی یہ ڈیاں شانہ آلے ہو آپ پہ کڈیاں شانہ آلہ ہوئے گا بس میرا ماہی صلی اللہ سلامت رو سلامت رو پائنٹن پاک بھی نسبانہ پانجری ذرا بار رہے بولو ذرا بس میرا جی ڈا مجمع اوڈی آواز نہیں آرہی بس میرا ماہی نمتھے نہیں پیانا آجے رہن دائے کری بس میرا ماہی بس میرا ماہی بس میرا ماہی سلے علا بس میرا ماہی سلے علا سلے علا سلے علا ارشاندہ راہی ارشاندہ راہی ارشاندہ راہی سلے اللہ تو اجے محبوب نے ڈٹھا جنو ایک کے جان شرم آوے بجلے 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 بجلی ڈار دی چمک ہمارے مطابے ادمی ہو جاوے جی ہو جاوے سیر کر لو سیر کر لو جی ہو جاوے سیر کر لو ساری تر کی سیس نواوے جی ہو رکے ہاتھ پھولا ہمیچ 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 جی ہو رکے ہاتھ پھولا ہمیچ ہتھ کھولنا ہنے جرال جائے اے سجھ آباد اچھوں کے شہادتی انگلی کھری کر کے بری slightest جیوں کھولے بالو زنفانے والو زلفاندے چیہیوں کھولے والو زلفاندے عدی راتی دین چار جاوے دو میں بالو چکے آزمی ایڈا سونا ماہے آزمی ایڈا سونا ماہے آزمی ایڈا سونا ماہے آزمی ایڈا سونا ماہے سانوں کی دورے نظر نہ آوے بس میرا ماہی صلی اللہ ارشند راہی ارشند راہی ارشند راہی اینما آنا باشرمسلکو بشر ہور بھی برے دیں پر عیدے جیسا کوئی نہیں جرا عیدے نال لگ جے عوضے جیسا کوئی نہیں ہے اوہ آپ پہ کٹا کے بھی جنگاں کٹا سونا ہوئے گا بے مصر رسول ہے بے مصر رسول ہے میرے رسول جیسا کوئی نہیں ہے مصطفیٰ جیسا کوئی نہیں سونے اس عقیدے نو لے جا اللہ نے جنوی عزت دیتی یہ مدینہ آلے دی وجہ تو عزت دیتی تو سونے ہو سرکار دی بزن سجان آلے ہو میرے محبوب جد تشریف لے آؤں تھی آؤں دیاں سار پہ لے سجدہ کر دیں باقیان دے دے پتہ نہیں پر ملا دیو تو آڈا بہتا حق بند ہے کوئی تسی سجدہ کرو دی حضور آن دیاں سار سجدہ کی تے یہ سجدہ ہی نہیں کرنا دے پھر میں فلکران دا کی پیدا سمجھا رہی کی نہیں ہے علامہ صاحب چونکہ نقش بندی نے انہا دے پیر دی گل سنگا حضرت میاں شیر محمد شرک پوری رحمت اللہ ہی تعالی لے ایک چودری صاحب آگئے آپ دے کول تمیان صاحب فرما لے گے چودری صاحب کدھی نماز بھی پری جے کہ کوئی نہیں تے کہنے لگا حضورو جدو کدھی ٹیم مل جے تے پر لے دی تے بابی اوری بر جلالی سنگ تمیان صاحب انہاں چھپیر ہماری رکھ کے تے دنیا بدل گئی پیر دا مارنا استاد دا مارنا سزا نہیں ہندہ تقدیر بدل دا ہندہ دی اماری تے تقدیر بدل چھٹی زیر ہو گئے فرما لے کہ چودری صاحب پشاپ بھی کدھی کیتا جے کہ کوئی نہیں آندہ حضور جدو آئے عدو کر لی دا فرمایا چودری گل بری حیرانگی علیہ جا پشاپ جدو ہدا ٹیم ہوئے عدو کر لینا بس جب بیٹھا ہے روک چھٹنا گڑی جب بیٹھا ہے جنی مرضی جل دی ہوئے گڑی روک جان دی کہ پشاپ آیا اوہ نماز پشاپ جنی بھی اہمیت نہیں ہو دیتی کہ اوہ دا جدو ٹیم ہوئے تے کر لینا تے نماز کر دی بھی نہیں ہو پر ملا دی ہو مربانی فراج جن نے بزرگ بیٹھے ہو مربانی کرو سرکارتی سنتی سجال ہو جی چہرے مبارکہ سرکارتی سنت کبر جو جائیں کم از کم حضور پہ حچان دن تے صحیح اور کئی بڑھے بڑھے بابے نے بڑھے بڑھے بابے منا رہے ہوں نے جی حضور میاں صاحب اسے ہم نے کو بندہ حاجان دا نا تے ہیں جی منا کہتے ہیں آپ فرمان دے رہے ہیں بابا جی کدن ہے وہ یا توڑا حضور اے کوئی عمر بیاء کران دی تے فرمان دے انتوری جی شرم کرو جی بیاء کرانا لی عمر نہیں تے پھر اے کیوں کر دے کام از کم چیرے رسول برگر آکھلو جی تو پتا جو بے جانا مصطفیٰ دے کو تے ایک چیزہ نہ ہو عقیدے دے پکے ہو جاؤں مصطفیٰ دا ملاد منانا ہے تے نبی دی صیرت اپنانی ہے جی تے ملاد شریف دے لنگر دی بے حرمتی نہیں کرنے انتہائی عدد دے نال تقسیم کرنے اور عقیدے ختم نبوت پکے ہاں رہنا ہے اللہ نے نبوت دا دروازہ بھی مصطفیٰ دی وجہ دو کھولے آتے باندھ بھی حضور اٹھے کیتے ہیں فتح باب نبوت پہ بے حد درود ختمیں دورے رسالت پہلا ہوں سلام مصطفیٰ سلام مصطفیٰ سلام مصطفیٰ فتح ما تو вот